موسیقی 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 احسان آزرین اکرام اس وقت آج بلکل ہم مختلف موضوع پر گفتو کرنے لگے ہیں ایسا مختلف بھی نہیں ہے بڑا بخار ہے پوری قوم کو اس کا اور ہم اختلا بھی اس میں ہو جاتے ہیں کہ جب بھی یہ موسم آتا ہے کرکٹ کا موسم میرا مطلب ہے ہماری قوم کی کرکٹ سے دلچسپی کچھ اتنی زیادہ ہے کہ صرف اپنے ہی میچ نہیں دیکھتی بلکہ دوسری ٹیموں کے درمیان میچز میں بھی ان کی کوئی پریفرنس ہوتی ہے کہ فلان جینج ہے تو کیسے ہے فلان رہے تو کیسے اس پر بڑا زوردار ورلڈ کپ ہوا ہے جس میں بڑے تذیعہ نگار ہمارے مختلف جگہ بیٹھ کر بڑے مرمزے کی باتیں کرتے رہے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر بھی تھے اور کچھ ایسی سے تذیعہ بھی ہوتے تھے کہ مجھے سیاسی تذیعہ بھول جاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا کہ دوبارہ ایکسٹریم کو ری ہیش کرنا چاہیے یا تو اس کو بدل دیا جائے یا نئے لوگ لائے جائیں اس قسم کے تذیعہ اگر بال گول میں چلا جائے تو بھول ہو جائے اس طرح کے زمانے میں ہوا کرتے تھے بات اس وقت لیکن جو بات آج ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کھیلوں کا کلچر جو ہمارے ہاں ہے اس کی اہمیت اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ شیکسپیر نے کہا تھا کہ جو آدمی کھیلوں میں دلچسپیر نہیں لیتا اور موسیقی میں جس کا شوق نہیں ہے شغف نہیں ہے وہ خطرناک آدمی ہوا کرتا ہے سنانچہ آج تک نفسیات کے ماہر یہ بات بار بار دوراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھیل صرف کھیل نہیں ہے بلکہ انسان کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پہچان ہماری کھیل سے ہی ہوئی تھی صرف کرکڑ سے نہیں ہاکی ہمارا قومی کھیل بھی تھا قومی کھیل اس طرح تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک قبضہ تھا سب کانٹینٹ کا ہندوستان کا جسے کہتے ہیں انڈیا کا ورلڈ ہاکی پر اور وہ جو قبضہ تھا اس میں پاکستان بھی شامل تھا تقسیم کے بعد ایک طرح کا جوڑ پڑ گیا اور یہ تیہ ہونا باقی رہ گیا کہ کس کو برطری حاصل ہے کس کو فضیلت حاصل ہے دو ایک مقابلوں میں ہمیں نمبر دو رہے لیکن انیس سو ساٹھ میں جب ہم نے روم لمپ کے جیتا تو ہم گویا ورلڈ چیمپئن تھے اور پھر بڑے فقر کے ساتھ ہم نے ڈومینٹ کیا کئی سال تک ہاکی کے میدان میں اور اس مشکل وقت میں اپنی طرح کچھ شرط اور بیج تھا کھیلنے گئے تو پاکستان ٹیم کے پاس آسٹر ٹرف نہیں تھی نئی آ چکی تھی پریکٹس کے لیے انہیں لندن میں آٹھ دس دن رکھنا پڑا وہاں پریکٹس کر کے آگے جانا پڑا اور جب وہاں انہوں نے کھیلی تو وہاں کے لوگوں نے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیٹن امریکہ میں فٹبال کتنا مقبول ہے برازیر اور ارجٹائیڈ میں اور اس وقت فٹبال میں جس کلاری کا توتی بولتا تھا تو اس کا نام پیلے تھا تو تفسریں ان کی اخباروں نے یہ کیے کہ پاکستان ٹیم is full of پیلے یعنی جس طرح فٹبال میں پیلے کا مقام ہے تو پاکستان کی ٹیم ایسی ہے کہ اس کا ہر کلاری حاکی کے میدان میں پیلے کا کردار ادا کرتا ہے کرکٹ کے میدان میں بھی ہم نے بڑا نام کمائیا ہمارے ایک پیٹسپین حنیف وحمد اور ایک باولر فضل بحمود تو کم از کم عالمی سطح پر ریکنائز بھی ہوئے اور ان کی پاپلیرٹی بھی اتنی تھی کہ الیکٹرونک میڈیا نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے لوگوں کے اندر ان کی شورت بلکل ایسے تھی جیسے آج کسی ہیرو کی ہو سکتی ہے عمر قریشی جمشید مار کر کمنٹی کیا کرتے تھے اور دونوں کی جوڑی جب ریڈیو پر کمنٹی کرتی تھی تو وہ آدمی جو کہ نیلیزی نہیں سمجھتا تھا وہ بھی سمجھ جاتا تھا تاثرات سے کیا ہوا ہے چوکہ لگا ہے وکٹ گری ہے یا کیا ہوا ہے سب باتیں فالو کرتے تھے لوگ ایک ایسا کریز تا اس قوم پہ ہمارے اتریرز کمال کے تھے عبدالخالق تھے عبدالرازق تھے یونس تو خیر بات میں آئے ہم نے سنوکر میں بڑا نام پیدا کیا سکوش میں ڈومینٹ کیا ہے ڈومینٹ کیا ہے حاشم خان نے چھ بار ورلڈ ریکارڈ جیتا اور وہ ایک طرح کے ورلڈ چیمپئن تھے اس کے بعد ان کے بھائی نے عاظم خان نے چار بار پھر ایک بار روشن خان نے جو ان کے کزن تھے اس طرح ہماری ڈومینٹ رہی کئی سال تک اس کے بعد بھی جب ہماری ڈومینٹ نہیں تھی مصریوں نے اس کی جگہ ڈیلی تھی تب بھی نمبر دو ہم ہی ہوا کرتے تھے غالبا جاوید اکبال تھا نام اس شخص کا اور اس کے بعد جب اسٹریلیا کا ہنٹ آیا تو بھی ہم نمبر دو ہی ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد جہنگی اور جہنچیر کا زمانہ وہ ہے کہ جب دنیا کے چار پانچ کھلاری اگر ٹاپ کے تھے تو وہ پاکستانی ہوا کرتے تھے یہ ہمارے کھیلوں کا حال تھا پھر سنوکر بھی ہوا میں بار بار کہتا ہوں کہ جو آدمی کرکٹ ہاکی سکواش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ سچا پاکستانی نہیں ہو سکتا آج ہم اسی حوالے سے گفتو کرنا چاہتے ہیں عام طور پر کرکٹ کے کھلاریوں کو بلا کر ٹیسٹ ٹیکٹر کو بلا کر اس پر گفتو کی جاتی ہے اور ان کے تو آج کل بہت ہی اونچی وڑانے ہیں مشکل ہو گیا ہے شو بز کے لوگ ہو گئے ہیں ان تک رسائی کرنا بھی ایک طرح کا ایک بڑا مشکل کام ہو گیا ہے میں نے تذیعہ نگار جو ہمارے ہی فیلڈ کے لوگ ہیں اور سپورس میں خاص طور پر سپیشل ایزرکن لگتے ہیں ان کو مدعو کیا ہے میں صرف آج کے ورلڈ کپ کے حوالے سے ان سے بات نہیں کروں گا بلکہ اس بات کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب قوموں میں سپورس کی زندگی جو ہے پیشی چلی جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں یہی جس کو ہم دیشت کرتی کہتے ہیں یہی جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں یہی جس سے ہم بھوکت چکے ہیں اس کا علاج کیا ہوتا ہے قومیں جب ایک سپورس منٹ سپیٹ منٹ پیدا ہوتی ہے ان کی یوت بلو آف دیئر انرجی ان کی جو بلو آف دیئرز ٹیم جو فالتو طاقت ہوتی ہے وہ اس کو خرج کرتے ہیں تو ایک توانا صحت مند محول میں آگے بڑھتے ہیں آج ہم اسی پر بات کریں گفتو کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو شاہ نوازرانہ صاحب ہیں ان کے ساتھ کامران رفیق صاحب ہیں اور آخر میں آفتاب امتابی صاحب ہیں یہ کٹھا ہم نے ایک جاناں کام بھی کیا اور آج انہوں نے پہلے فیس بوک اور ٹویٹ پر جاری کر دیا ہے کہ ان کا پہلا پروگرام بھی بیرے ساتھ تھا اور آج ماشاءاللہ پھر یہ پروگرام کر رہے ہیں جی میں نے اپنا ایجنڈا دے دی میں پہلی بات تو خیر آپ ورلڈ کپ پہ کر لیں کیا کیسے آپ نے اس میں سے گزرے جب ہم تھے دن میں سیاست ہوتی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ سیاست سوچ چاپ کر کے لوگ وہ تو چلے جاتے تھے اور میچ آئے انگلنڈ اور نیوزیلنڈ کا ہو انگلنڈ اور نیوزیلنڈ کے میک میں تو بڑا کمال کا ہمارا روئیہ تھا ایک لوگ کہتے تھے یا دل تو کرتا ہے نیوزیلنڈ جید جائے اس کی وزیراعظم نے ہمارے مسلمانوں کی بڑی حمایت کی ہے اس نے کہتا ہے یار ہمارے تعلقات انگلنڈ سے تھے تو انگلنڈ جید ہے کیا حرج ہے کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب ہم کھیلوں میں مسلوف ہوتے ہیں میرے سے پہلے تو میں بھی ان کچھ نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں جسے کچھ عرصہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا شرح حاصل ہوا اور شاید آپ کو بھی یاد ہوگا ان کے نوائے وقت کراچی میں ہم نے ایک بڑا ٹائم جو تھا وہ بہت پرانی بات ہوگی ہم بھی پرانے ہو چکے ہیں میں تو خر بہت پرانا ہو گیا میں بھی قریب قریب اتنے ہی آتا چلا جا رہا ہوں آپ کے نزدیک آ رہا ہوں دوسری بات یہ کہ آپ نے کھیلوں کی بات کی بات یہ کہ جن قوموں میں جن اقوام میں یا جن ملکوں میں کھیل کے میدان نہیں ہوتے وہاں ہسپتال زیادہ ہوتے ہیں اور یہ بڑی مطلب کسی دانشور نے خوب کہا تھا کہ جہاں کھیل کے میدان آباد نہیں ہوتے وہاں ہسپتال آباد ہو جاتے ہیں تو کھیل جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر اس قدر احبیت کا حامل ہے دوسرا یہ کہ کھیل واحد ایک ایسا ذریعہ ہے جو دلوں کو ملاتا ہے جیسے آپ نے موسیقی کی بات کی موسیقی اور کھیل یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو قوموں کو اپنے نزدیک تر لے کر آتی ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے چاہے جتنی مرضی ٹسل ہو لیکن جو بھارت اور پاکستان کے عوام ہیں وہ جب کھیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دونوں ایک ہی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح سے ان کا لبو لہجہ ہوتا ہے دوسری بات آپ نے کی عالم اکب کے احساسات کی میں نے تو تابی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑی ان کے نظر کے کھیل پر اور بڑے خوبصورت ان کے جملے جو ہیں وہ مجھے تابی لیکس کے اندر بڑھنے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں اور کامران صاحب بھی بڑا کھیل کے اوپر نظر رکھتے ہیں اس مرتبہ کا ورل کپ جو تھا اس کے اندر وہ تیزی اور وہ ولولہ اور وہ جوش نہیں تھا یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی سکرپ کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور وہ تھا سکرپ یہ کہ انگلینڈ کو جتوانا ہے یہ میرا ذاتی خیال ہے سکرپ ایسا ہے کہ شاید ہمارا ویسے چانس لگتے جیسے نانڈی ٹو میں لگ جیا تھا نہیں وہ لگتے جاتا اور اگر ہم سیمی فائنل کالی فائی کر جاتے تو میں یہ بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ جس ٹریک کے اوپر پاکستان ٹیم آگئی تھی وہاں انہیں فائنل جیتنے سے روک کوئی نہیں سکتا تھا لیکن یہ کہ جس نے بھی اس سکرپ کو لکھا اس میں ایک بڑے خوبصورت اتار چڑھا ہوتے کبھی بھارت جو ہے وہ انگلینڈ سے ہار رہا ہے کبھی نیوزی لینڈ جو ہے وہ بھارت سے آ رہا ہے کبھی جو افغانستان کی بیبی ٹیم ہے اس نے بھارت کو آگے لگایا ہوا ہے مطلب یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو لوگوں کے اندر صرف یہ پیدا کرنی تھی بات کہ نہیں بڑا فیر قسم کا کام ہو رہا ہے ایسا نہیں تھا یہ تیہ تھا کہ اس مرتبہ ورلڈ کپ جو ہے وہ انگلینڈ نے ہی جیتنا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ آئی سی سی نے نجانے کیا کیا کچھ کیا اس پورے ٹورنیمنٹ کے اندر نہ انہوں نے موسم کا خیال رکھا کہ ہمیں کس موسم کے اندر یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ کرنا ہے قانون کے اوپر بات ہوئی ہے بہت سارے قوانین ایسے تھے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے ایون یہ کہ ورلڈ کپ انگلینڈ نے جیت لیا لیکن اب اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر وہ پانچ رنز جو ہیں وہ کیسے دے دیئے گئے چوکہ کیسے دے دیا گیا ٹھیک ہے نا دو چوکے مارنے کے اوپر مطلب یہ کہ پورا ٹورنیمنٹ جو تھا وہ دو چوکوں کے اوپر محیط ہو گیا کہ جس ٹیم نے دو چوکے مار لی دو بانڈریز مار لی وہ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ کپ وہ ایسا ورلڈ کپ نہیں تھا جس کے اندر اب تک میں تو بھول گیا ہوں اس ورلڈ کپ کو آپ کا مجھے پتہ نہیں کیا کیسے دیتے ہیں لوگوں نے جائے بہت کیا آخری دنوں میں چسپی کم ہو گی تھی کہ پاکستان سیمی فائنل میں نہیں پہنچ جاتا لیکن اس کے باوجود بھی ایک خاصہ اس میں مسروف رہا اچھا مسروف رہنا ایک پوزیٹیو بات بھی ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے ایک مسوط کام کی طرف لگا رہتا ہے اور اس میں پھر وہ تشدد کا ایلیمنٹ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم کہتے ہیں مسیح کی اور شدد بھی دیکھنے کو ملا تو پھر کہاں رہ گیا وہ میں بہت شکریہ آپ کا وہ تشدد تو کھیل کا حصہ ہوتا ہے اسی میں سے نکل جاتے ہیں جیسے شانوا صاحب ابھی فرما رہے تھے دانشفر کے بات ہی کسی دانشفر نے کہا تھا تو قادی عظم نے فرمایا تھا یہ کہ جس قوم کے میدان جو ہیں وہ اگر آباد نہ ہو تو اس کے ہسپتال جو ہیں وہ آباد رہتے ہیں تو بلکل درست یہ بات ہے اور آپ نے بلکل صحیح فرمایا یہ بری ہلتھی ایکٹیوٹی تھی آپ نے کہا کہ پاکستان کا باہر ہونا پاکستان کا باہر ہونا دلچسپی جو تھی پاکستان کی لگتا بازاہی تھی اندر آ رہی تھی کہ جیسے ختم ہوگی لیکن ہوا یہ کہ جب انڈیا باہر ہوا تو دلچسپی دوبارہ پیدا ہوگی ہم سب کمٹور سے پیدا ہو گیا اور بلکل میں اس بات سے شانوا سب سے اگری کروں گا کہ یہ ایک کرکٹ پر ایک سم کر میں نے تو اس پہ جب پہلے پروگرام ہوا تھا کہ اس میں کتنا ادم پورا ورلڈ کپ ہم کوئنور پر پروگرام کیا میں نے اس میں یہ بات کہ ہی تھی کہ دس ٹیموں نے کرکٹ کھیلی اور آئی سی سی نے کرکٹ سے کھیلا یہ بات اس طرح سے کہ کم آف جنٹلمنٹ تھی اس کو اس طرح سے بنا دیا گیا یہ بلکل آپ کو جیسے اب ہم بات کہہ رہے تھے کہ بڑا انٹرسٹ رہا پاکستان میں دیکھیں ہماری قوم تب ایسی بڑی فرسٹریٹ ہوتے ہیں ہمیں کوئی انجوائے کا کسی قسم کی گیادرنگ ملتی ہی نہیں ہے ہم لوگ اگر ہو تو ہمارے پاس اب تہوار اید ہی رہ گئی ہے ہمارے پاس ہمارے سٹیڈیوم جو ہیں بیابان پڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک آپ دیکھ لیں فائنڈل والے دن نبی آپ بھی فرما رہے تھے تو سڑکیں سنسان تھی حالانکہ پاکستان نہیں کھیل رہا تھا تو یہ قوم کھیل سے محبت کرنے والی یا آپ نے سکوائش کا بھی ذکر کیا آپ نے ہاکی کا ذکر کیا باقی کھیلوں کی بھی بات کی تو ہمیں وہ چیزیں نصیب نہیں ہوئیں اب پاکستان نے بڑی امید کی جاری کہندہ انشاءاللہ پی ایس ایل کے کافی ادا میچز یا تمام میچز جو ہیں پی ایس ایل کے وہ پاکستان میں لائے جائیں گے تاکہ ہمیں بھی ہیلڈی جو ہے ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملے لائیو ملے عوام جو ہے ہماری قوم جو ہے بچوں نے انٹرسٹ نہیں رہا بلکل بھی کین کی بلکل انٹرسٹ نہیں رہا یہ ورلڈ کار نے ایک جان پیدا کر دیا تمام اقوان کے اندر اور اوورال جو ورلڈ کار گزرایا جس طرح بھی گزرایا تو اس کو پولٹکس کی نظر کر دیا گیا یہ گین بلکل آپ کیا کہتے ہیں اس پہ پہلے تو جو آپ نے تمہید بانی تھی میں سپسے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا آپ کو سن کر شاید بہت حیرانگی ہوگی کہ منڈی بہاول دین کے محمد بلال اور میرے شہر سرگودہ کے اسجد اقبال دوہا میں انڈیا کو شکست دے کر ورلڈ چیمپئن بن کر آیا ہے سنوکر میں ٹھیک ہے سنوکر میں نے ذکر کیا کہ سنوکر میں بھی ہمارا انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا اور ان کو کسی حکومتی لیول پر میں نے ٹویٹ بھی کیا تمام مطلقہ اداروں کو عمران خان صاحب کو تمام کو کہ ان کو کم از کم شاباش ہی دے دو وہ انہوں نے آکے بلکہ انٹریو دیا کہ آپ ہمیں کچھ اور نہ دیں کم از کم وہاں بلا کے ایک اب چائے پلا دیں میں نے انٹریو کیا اسجد اقبال ہمارے گھر کے ساتھ ایک سنوکر کلاب ہوتا وہاں پر ٹی بھائے تھا پندرہ سو روپے پہ مگر اس کا ٹیلنٹ اس کو یہاں تک لے کر آیا مگر کسی نے فہمیدہ مجدہ ہو گیا ہمارے رائے تیمور صاحب ہو گئے عمران خان صاحب ہو گئے اس کے چیمپین ایک ہاتھ سال کے لیے کیا ہوتے ہیں وہ محمد یوسف سے شروع ہوئے اس کے بعد ہر سال چیمپین بدل جاتا ہے ہوتا ہمارا ہی ہے نہیں آپ کے پاس آسی بی ایس گودہ سے ہی سجاد رانہ بھی ہے ان لوگوں نے جھنڈے گاڑے ہیں اب آتے ہیں ورلڈ کپ کی طرف ورلڈ کپ جس وقت علیم ڈار کو فائنل کے لیے امپائر مقرر نہ کرنے کا اعلان ہوا تو اسی وقت لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ ایک سازشی جو ہے وہ ورلڈ کپ ہے مقصود ہے جیسے میرے سینئر رانہ شانواز صاحب نے فرمایا مقصود تھا سکریپٹڈ تھا کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے انگلینڈ کو جتوانا ہے اور میں اس کو بارشی اور سازشی ورلڈ کپ کہتا ہوں بارشی اور سازشی آپ فائنل میں دیکھ لیں تمام نیوزی لینڈ کی ٹیم نے شارٹ سلیف شرٹس پہنی ہوئی تھی انگلینڈ کے صرف بین سٹوک نے شارٹ سلیف پہنی تھی باقی سب نے فل سلیف شرٹس پہنی تھی جبکہ جو ہمارے میچ ہوئے ہمارے کھلا دیا تولیا بھی اوپر لیا ہوا تھا باہر جو بیٹھے تھے اور توپیاں گرام اور سویٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا اور آج کے مارڈرن دور میں اگر آپ گوگل پر جائیں ہافٹا پروگرام ہے امریکہ کا اگر مصنوعی زلزلے لائے جا سکتے ہیں تو مصنوعی بارش تو ہمارا پاکستان کروانے کی بھی سکتا ہے باقی لوگوں کو کیا دی گئی میرے دوستوں میرے آپ کی بھی دوستوں ہیں میرے بہت سارے شاگیرد ہیں وہاں پر کرکٹ کے انہوں نے کہا بھائیں یہ تو سمر کا موسم ہے اور مخصوص سلاکوں میں ونڈر کا موسم ہے تو یہ بقیدہ پلان تھا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندو لابی اور انگریز لابی کو فرنگی لابی کو اور آئی سی سی لابی کو یہ بھائے کہ جو ٹیم یہاں سے چیمپینز ٹروفی جیت کے لے گئی وہ ورلڈ کپ بھی لے جائے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں اور میں اگر تھوڑا سا انتہا ہے اچھا جو ہمارے یہ انیلسٹ ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں خاص طور پر ایک آج چینل میں چار پنچ لوگ ہیں ارے بھائی دیکھو انہیں پہلے یہ کرنا چاہیے تھا سب کو پتا ہے وہ فرق زمان کی یہ خرابی ہے بڑی مشکل سے جا کے بابر آزم کو مانا ہے انہوں نے ورنہ کسی کو مان کے نہیں دیتے کتنے افسوس کی بات ہے تابعی آپ نے بھی اس کے پر لکھا ہے اور میں حال دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے جو آئی سی سی ورلڈ لیون منائی ہے نا انہوں نے اس میں جو دنیا کا تیسرے نمبر کا پلئر ہے یعنی رینکنگ کے اندر جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے بابر آزم اس کا نام ہی نہیں ہے وہ ٹیم میں شامل ہی نہیں ہے پاکستان کا کوئی پلئر جو ہے وہ اس ٹیم میں شامل نہیں ہے یار یہ کیا بدلہ آپ اصل میں بھارت کی رکھیل ہے آئی سی سی مانتا ہوں نے لیا کہ اس کی نمبر تین ہے وہ تو مان لیا لیکن یہ کہ وہ یہ کتنی ہے کتنے بڑا سجن میں پاکستان میں پہلی بات مجھے محمد یوسف نے محمد یوسف کا بڑا دل ہے اس نے کہا ہے کہ جناب یہ ورلڈ یہ واحد پلئر ہے جو ہمارا ورلڈ کلاس میں آ رہا ہے اور پانچے نام لیے اس نے فلاں 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 لیکن زیادہ پروپ نہ بھرے جن اینکرز کی آپ نے بات کیے میں ان کو پچھلے دس سال سے بہاری دا ناک دن لکھتا ہوں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کن کے لیے لکھتا ہے اور کیوں لکھتا ہے ان کو آج آپ یہ پی سی بی کے اینک سمجھ لیں پہنا دیں ان کو سب اچھا نظر آئے گا ان سے یہ اینک واپس لینے ان کو سب برا نظر آئے گا تو یہ سب عہدے لینے کے لیے چیخوں پکار ہوتی ہے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر کام بہت آگے نکل جائے گا یہاں پر ایک ایک کھالی سے گھر بنانے کے لیے چالیس چالیس لاکھ روپے لیا گیا اینکرز نے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا بڑے معزز ہیں تو یہ صرف بات ہے اینک کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھلاڑی وہی ان کی نظر میں اچھا ہے جس کا تعلق یا کراچی سے ہے یا ان کو نوازتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جن کا طلب اور سے ہے یعنی ایک بڑی مخصوص لاکھی ہے کہ جو کراچی کی اور وہ بڑی دومنیٹ کرتی ہے بڑی معافی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا ہمارے تو بہت سارے جنرلسٹ ہیں سپورٹ جنرلسٹ ہیں وہ ان کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر کراچی کے کوئی جنرلسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تو یعنی اتنی احساسیں کمتری کا شکار ہیں ہم لوگ کے جس کی انتہا کوئی نہیں اس کی وجہ ہے شانواز صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تہاں ٹیلی ویزن چینلز کے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں کراچی میں ہیں ٹھیک ہے مجھے ڈان ٹی وی سے اس لیے نکالا گیا کہ میں نے ایک سچی خبر دی پی سی بی کے خلاف اور پی سی بی نے براہ راست وہاں کے ہیڈ سے رابطہ کیا مجھے شوکاز ہوا اور میرے لیے ایسے حالات بن گئے کہ مجھے ڈان ٹی وی چھوڑنا پڑا درست کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں میرے لیے آنر کی بات ہے میں تین سینر تذیہ نگاروں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارا کام ہے سچ سامنے لانا تذیہ ہم نے کلم کی طاقت کرنی ہے اس پر بات کرنی ہے تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی بڑے بڑے نام بیٹھے ہوتے ہیں مختلف چینلز پر تو ہر ایک کو جوب چاہیے پی سی بی میں ہم لوگوں کو جوب نہیں چاہیے ہم ہمارا کام ہے سچ سامنے لانا آج کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں ساتھ کلم پر ہم نے یہ کام کرنا ہے بولنا ہے اور لکھنا ہے لیکن جو لوگ بات کر رہے تھے ابھی آنر کی بڑی پیاری مثال دی ہے تابی صاحب نے میں اپریشٹ کرتے ہوئے بات کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ انہیں اب میں بورڈ کا میمبر نہیں ہوں تو باہر بیٹھ کے میں نے بولنا ہے اور اگر میں بورڈ کا میمبر ہوں تو بورڈ سب سے اچھا ہے اور یہ چیز یہ پولٹیکس میں چلی جاتی بات یہ تو فیکٹ ہے یہ اوپن سیکرٹ ہے اس کو ہم مانے کے لیے ایک بات جاتے بہت فرانی بات ہوگی اب تو میرا خیال میں تیس سال کی پینتیس سال چیچالیس سال ہو گئے پاکستان تین جب اسٹیلیا گئی تھی اور اسٹیلیا میں ہمارے ایک جنرلیسٹ نے جو کہ ان کے پیسوں پہ نہیں گئے تھے بلکہ اپنے ادارے کے پیسوں پہ گئے تھے انہوں نے وہاں کے اخبار کو کوٹ کر دیا کہ سپر سٹار سپر سٹار ٹیم آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیار نار سپر سٹار دیار سپر سٹڈز یہ بڑے سانڈ ہے اسے ان کی اکٹیویٹیز کا اندار لگائیں سارے نراض ہو گئے اس کے خلاف ایک پوری کمپینٹ چل پڑی لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بلکل یہ جو گیم ہے خاص طور پرکرکٹ کہ شو بز کا حصہ بد گئی ہے آپ ممبیان ڈرسٹی اور یہ کمرشل ہو گی نا سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئی پیل میں دیکھیں ایکٹرز ہیں جو فرانچائز کے آنر ہیں ریالیٹی میں وہ نہیں ہیں اس کے پیچھے نام اور ہوتے ہیں بریک منی وائٹ کی جاری ہوتی ہے آپ دیکھیں کسی ملک میں احسانی ہوا آپ پلیئرز پہ بین لگتے ہیں آئی پیل کی فرانچائزز پہ بین لگے ہیں پوری کی پوری فرانچائز بین ہوئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ پورا آپ دیکھیں آپ کھلاڑی کی وہ اوقات نہیں یہ میں اپنلی بات کرتا ہوں کہ میچ سیل کر سکے میچ فکسنگ کر سکے سپورٹ فکسنگ پہ کر لے گا زیادہ زیادہ نو بول کر دے گا بولڈ روک لے گا جیسے ہمارے سامنے کیسیز آئے میچ فکسنگ جو ہوتی ہے پورے کا پورا میچ اب بورڈ سیل ہوتے ہیں پوری منجمنٹ کے جو ہیں وہ میمبرز جس پہ سامنے آتے ہیں اور ان والو جو ہیں وہ ثبوت میں لے ہیں ایسا نہیں میں بات کر رہی یہ فیکٹس ہیں آپ نے شانوہ صاحب اس کو دیکھا ہوگا جو آئی پیل میں فرانچائزز پہ بین لگے ہیں آئی پیل کے تو ہمیں مثال دینی نہیں چاہیے وہ کرکٹ تو ہے ہی نہیں وہ تو سیدھا سیدھا وہاں پہ منشیات کا ایک کاروبار ہے وہاں جسم فروشی کا ایک بڑا دھندہ جو ہے وہ آئی پیل کے تھرو چلتا ہے وہاں جوہ جو ہے دنیا کے نامور جوہاری ہیں یہ تو سب کچھ ان کے لیے ہے یہ کرکٹ کا تو ایک صرف مزاق بنائے گیا ہے اور آئی سی سی کیوں بھارت کے نیچے اتنا زیادہ وہ لگی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آئی پیل کے تھرو آئی سی سی کو بہت سارا کچھ ملتا ہے وہ ان کے سامنے بولتے نہیں ساٹھ پرسنٹ آفتہ ریبنیو آئی سی سی کا ساٹھ پرسنٹ جرنیڈ وہاں سے ہوتا ہے انڈیا سے ہوتا ہے انڈیا سے ہوتا ہے امپائر کے انجھ اخلاف دسین دیتے ہوئے سوچتا ہے کہ ان کے آئی پیل میں آنا ہے یہ انگلینڈ وغیرہ بڑی ایڈرسٹیز ایری آز ہیں سارے تو کیا وہ پیسے نہیں دیتے ہیں وہاں نہیں آتے سر یہ بزنس ہو رہا ہے بھارت کا جو ہے نا صرف سہارا گروپ وہ اتنا ریبنیو جنریٹ کر دیتا ہے کہ باقی سب کو پیچھے چھوڑ دے تو شاہ نواز صاحب نے اس کو آئی پیل کو پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا آپ کی پی ایس ایل میں میں بہت کچھ ہے نہیں یہ کہیں میں نے غلط کہا یا درست کہا درست کہا تو پھر یہ کہیں کہ میں نے درست کہا اور اب وہ دور گیا کہ ایک بھی کرتا ہوں کہ کھلاریوں کو خریدا جاتا ہے اب دو امپائر خرید لو گیارہ خریدنے کی بجائے نہیں آپ کو امپائر غذر آ جاتے ہیں وہاں بہار آپ ریپلیک رہ لیں سب کچھ غذر آ جاتا ہے آپ کو پھنسنا دیکھیں نا ایک امپائر اب دوسرے امپائر کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ یار اس نے یہ کیسے دے دیا فیصلہ ٹھیک ہے نا وہ امپائر ہے کہ تین مرتبہ جو بیسٹ امپائر جو ہے وہ سال کا ایوارڈ جیتا ہے بڑا بائزت نام ہے وہ جس نے فیصلہ دیا آسٹیلین سائیمنٹ آفل توفل نے کہا جو جس امپائر نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ چوکہ ہو گیا ہے دھرما سینہ دھرما سینہ نے بھی تین مرتبہ جو ہے ٹیلر کے آؤٹ پر بھی کچھ کومنٹ کر دیں یہ دیکھیں نا بہت سارے اب ایک تو فیصلہ ہمارے علیم ڈار سے بھی ہو گیا تھا نہ جانے وہ کیا تھا یا کیسے ہو گیا تھا یا کیوں ہو گیا تھا بارال یہ کہ اصل میں میر صاحب اب یہ سارا کمرشلائز ہو گیا ہے کام کریکٹ جو ہے وہ اب کھیل نہیں ہے وقاعدہ ایک انڈسٹری ہے آپ تابعی شاید میرے دعوے کی وہ کریں گے کہ جو ورلڈ کپ ہوا تھا جس میں کپتان ٹی ٹوانٹی کا شاہد آفریدی تھا اس ورلڈ کپ میں شاہد آفریدی کو کپتان بنایا ہی نہیں جا رہا تھا یہ فیصلہ تھا کہ اس ورلڈ کپ کے اندر کپتان شاہد آفریدی نہیں ہے لیکن جن کمپنیوں نے اس کے اشتہارات بنائے ہوئے تھے جیتنے کے بھی اور ہارنے کے بھی دونوں بنا لیے جاتے ہیں پہلے اگر جیت گئے تب بھی چل جائیں گے اور ہار گئے تو یہ چل جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو گیا ہے آپ اس کو کپتان نہیں بنا رہے ہیں تو ہم تو دھوب جائیں گے لہٰذا بھائی بات یہ ہے کہ شاہد آفریدی ہی بنے گا کپتان ہاں تو کپتان بنا دیا گیا میرا خیر ایک وقفہ لیتے ہیں یہ وقفہ کے بعد دوارہ حاضر ہوتے ہیں اس پر اور گفتو کرتے ہیں اور بہت سے پہلو ہیں جس پر ہمیں گرنی ہیں ہمارے کلاڑیوں کا کیا اس وقت مقام ہے سیٹر سے کون کھیل سکتا ہے کون آگے جا سکتا ہے اور پھر ہاکی وغیرہ کے بارے میں بھی دوسرے کھیلوں کے بارے چوٹی سی باتیں یہ ناظرین کرام ہم گفتو کر رہے ہیں آج اپنے کھیلوں کی صورتحال پر خاص طور پر کیلکٹ پر کسٹا ورڈ کپ ہوا ہے اچھا یہ ہم کبھی کبھی اپنے سیلیکٹر پر اتراز کرتے ہیں کبھی اپنے کوج پر اتراز کرتے ہیں اچھا ویسے بڑے نامر لوگ ہوتے ہیں اب کپتان پر بھی ہمیں اتراز ہونا شروع ہو گیا ہے ان زبان پر تو خیل سیدھا اتراز یہ ہے کہ اس نے اپنے بتیجے کو جب اس پر آ رہا تھا اور ٹھیک بھی کھیلے کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک کھیلے ہم کسی کی تعریف وہ تو انیلیسز پھر کریں لیکن کیا کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں کسی کو تعریف نہیں کرتی ان زبان کو میں ایک بات کی دعا دیتا ہوں کہ اس نے جب یوسف ریٹیر ہوا تھا تو اس نے کہا تھا his greatest پاکستانی prayer better than حنیف میاں داد and myself یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو include کر کے جب اس کا نام بھی ان بڑوں میں آ رہا ہو اسے کہا ہم سب سے اچھا بیٹسمن تھا یہ بڑی بات تھی اس محمد یوسف نے جس کو اب ہم run machine بھی کہہ رہے ہیں جو زہیر عباس کا نام تھا آج کل وہ ان کو کہا جا رہا تھا اس محمد یوسف نے تعریف کی بابرازم کی اس نے تعریف کی کچھ اور لوگ باقیوں تعریف کرتے نہیں ہیں ہمارے بولر بھی نئے آئے ہیں اب وہ لڑکا کیا نام ہے شہین شاہ فریدی شاہین آفریدی پورا نام شہد اس کا شہین شاہ شاہین آفریدی ہے شاہین شاہ شاہین شاہ فریدی ان کے بھائی ریاض آفریدی بھی ٹیس میٹ کھل چکے ہیں تو یہ کیا ہے ہم کیوں نہیں آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعریف ہے نہ کیا کریں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یوسف کی تعریف کی تو اس نے یوسف وہ تعریف کے قابل تھا کوئی شک نہیں ہے انہوں نے ایک بڑا منفرد کے اندر سترہ سو رنزے یہ کہنا ویویم ریچرڈ کا اس نے ریکارڈ تھوڑا نہیں وہ بہت اچھا بیٹس من تھا وہ بیٹس من تو تھے وہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہے اس کو جلدی ریٹائر کیا گیا دوسری بات یہ کہ یوسف سر یوسف کی لڑائی میں ہم کیوں نہیں گپتان کو کہیں ہم کیوں نہیں چیف سیلیکٹر کو کہیں ہم کیوں نہیں کوچ کو کہیں کہ وہ پاکستان سے پیسے لیتے ہیں اور اتنے اتنے سارے پیسے لیتے ہیں تفرییاں وہ کرتے ہیں کیوں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیوں رکھا ہوا ہے رکھنا تو پڑتا ہے لیکن یہ کہ آج تک نہیں ہوا ہے ہم نے کہا اسے سیلیکشن ٹھیک ہوئی ہے کبھی ہوا ہے دیکھیں میر صاحب بات پتہ ہے کہ ہم کیارہ پوائنٹ لے کر ٹیم ہماری بچ گئی اس کو ذرا تھوڑا لوگوں نے کم کہا کچھ اس لیے کہ گیارہ پوائنٹ انہوں نے لے دیئے لیکن اگر اپنی حکمتیں عملی کو دیکھتے ہیں جو ہمارا بینچ بناتا ہے جو ہمارے کوچز بناتے ہیں کپتان بناتا ہے وہ بلکل صفر نظر آ رہی ہے وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ میش تو جیت رہے ہیں کیا آپ کو یہ خیال ہے کہ کسی جگہ جا کر اگر پوائنٹ برابر ہو جاتے ہیں تو ہمیں رن ریڈ جو ہے وہ بھی لینا پڑے گا اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں تھا وہ اپنے صرف جیت کے چکر میں لگے ہوئے تھے باقی سب باولے ہوئے ہوئے تھے چیف سیلیکٹر صاحب انگلینڈ گئے ہوئے تھے چیف سیلیکٹر صاحب وہاں انگلینڈ جا گئے وہ پی سی بی کے خرچے پر تھے وہاں جا کے تبلیغ کے انہوں نے بیس بیس اپنا ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ وصول کی ہیں یہ بات وہاں کے کئی لوگوں نے مجھے بتائی کہ یہ لیکچر دینے کے لیے گئے اور بیس بیس ہزار پاؤنڈ جو ہیں انہوں نے لیے تبلیغ کے پیسٹر نہیں ملتے ہیں کو سر ملتے ہیں بہت سارے ملتے ہیں آج کل تبلیغیں بھی جو ہیں نا وہ بڑی معاشرات نات خانی سے یہ بزات خود ٹیچ ہے نا ان کو تو پتا ہوگا یہ دیکھیں نا انہوں نے کہا دیا نات خانوں کا بھی حال یہی ہے سر ایسا ہے کہ چار سال تھے پچھلے ورلڈ کب سے آپ کے ورلڈ کب میں تیاری کے لیے تو چار سال میں تیاری کرنی تھی پی سی بی نے سیلیکٹرز نے تمام مینجمنٹ نے آپ دیکھیں کہ ٹیم کس پہ بنی وہ چار میچز ایک تو بارش کی نظر ہو گیا جو انگلینڈ سے ہم سریز کھیل لیں گئے ہیں پانچ میچز تھے ہم چاروں ہار گئے ایک بارش کی نظر ہو گیا ان چار میچز پہ ٹیم بن گئی تو آپ دیکھیں کہ ہماری پلاننگ کہاں تھی ہم کس بیس پہ ٹیم بنا رہے تھے آپ کا عثمان شنواری جو ہے وہ سلسل ٹیم کے ساتھ ہے جنیت خان ٹیم کے ساتھ ہے رومان رئیس بڑا چھا کھیل رہا تھا ان ٹائم پہ آپ آتے ہیں اور آپ ٹیم کو بالکل چینج کرتے تھے آپ نے پھر پی ایسل کروایا کیوں آپ کہتے ہیں پی ایسل پہ ہم نے لڑکے نکال لے پی ایسل سے لوگ لے نمی چاہیے وہ ٹوئی ٹوٹی کے بورٹے ہیں دیکھیں جو کہتے ہیں پہ وہ وہ کرکٹ کو نہیں سمجھتے ہوں گے کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ بہت سیاتے ہیں انڈیا کی ٹیم کا ہاں سے بنی ہے انڈیا کی ٹیم کا ہاں سے بنی ہے انڈیا کی ٹیم ساری ایپل سے بنتی وہ ٹوئنٹی کو نہیں لہتے ہیں اب آپ کے جو ٹیسٹ کے بیسٹ پلیر ہیں محمود علی ہیں اسے شفیق ہیں جہاں آپ کے باردار ایک نئے آئیت ہے جس کو کہا گیا ورلڈ کا بیسٹ پالر کہا گیا اس کا کیا نام تھا اس کا جو آٹیک پولر ہے آپ کا محمد آمیر نہیں آمیر دوسرا کیا نام آپ کیا نام ہیں جس نے ٹیسٹ میں ہمارے آمیر نہیں نہیں وہ جو انگلینڈ سے جو لڑکا لیا تھا صحیح کہہ رہے ہیں محمد عباس محمد عباس اس کو فلان کہہ رہا ہے بیسٹ ٹیسٹ پولر ہے اس کو دیکھتے کہیں ہم بھول چکے ہیں یہ بھی ہمارے پلیئر ہے ہم نے ٹی ٹوٹی کے پلیئر محمد 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 ریڈ بول میں بڑا فرق آتا ہے آپ دیکھیں تیسٹ میچ میں بڑی تمیز تحزیب سے بیٹسمن کھیل رہا ہوتا ہے ونڈے میں آپ کو بیٹسمن لیٹ کے تو سکس مار رہا ہوتا ہے آپ کو بہود نہیں بتا فاس بولر کو آپ دیکھیں آپ کو بولر کو پتا نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں سے شار لگنی آپ کو بھی فاس بولر کو رویرس بیپے سکس لگ رہے ہوتا ہے تو سجاد محمد صاحب آپ سے بلکل صفیصد متفیق کرتا ہوں ایک تو دپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہو گئی کم از کم ایک لاکھ دس ہزار لوگ بیروزگار ہو گئے ٹھیک ہے جی اور باقی رہی فرس کلاس کی کرکٹ اس کی اب کوئی اہمیت نہیں ایک بال کیا محمد حسنین نے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے اس کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیا گیا اور اسے ٹرنک کارڈ کنار دیتی میں بیٹ لگا کے کہتا ہوں آپ دوبارہ سے ورلڈ کپ کروا لیں یہ کہتے ہیں نا محمد عباس یا محمد عاصف دونوں میں سے ایک بالر رکھ لیں اگر کوئی ٹیم ٹک گئی تو میں صحفت چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے مگر ہم نے سپیڈ سٹار رکھے اب اس نے ایک سو پچاس بال کیا ایک بال پورے پی ایس ایل میں اور وہ ٹیم میں اس محض اس لیے آ گیا تو اس کا تعلق کوئٹا گلیڈیٹر سے تھا جو کپتان کی ٹیم تھی ادروائز جو لاہور کلندر کا بالر ہے حرس روف وہ آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ کتنا خطرناک اور کتنا امرجنگ بالر ثابت ہوگا وہ تو اس کو کھل کر اپنی سلائٹیں دکھانے کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ ان کی ٹیم میں ہی اتنی ڈپریشن میں اور اتنے سٹریس میں آ جاتی تھی حالانکہ اس نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے ایک سو پچپن کی بال کرنی ہے مگر جب ٹیم وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھلے لگی ہو رہے تو پھر وہ کھلاری اپنا وہ کچھ نہیں دکھا پاتا جو اس کو لاہور کلندر پتہ نہیں بیڈ لگ ہے کیا زرڑ تو پچاروں کا بہت خراب ہی آتا ہے مگر سر مگر سر پاکستان کرکٹ بورڈ سے زیادہ اگر گراس روٹ لیول پر اس میں شک نہیں ہے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ لاہور کلندر ہے اور انہوں نے وہاں پہنچے ہیں جہاں جہاں بہت کم پاکستانی پہنچے ہیں اس میں شک کوئی نہیں اچھا میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں مثلا آپ سے ہمیں کرکٹ کی بات کر رہے ہیں حاکی کی ذکر کیا کہ پاکستان کا قومی کیر کھلاتا تھا پاکستان بننے کے بعد ہمارا بڑی شان تھی یہ تھا ایک ایک کھلاری کا نام ہمیں پتا ہوتا تھا یعنی کہ سمیور اللہ کیا ہے شناز جنئر کیا ہے شناز تو مطیع اللہ کون ہے اسلاح کون ہے کریم اللہ کون ہے سب جانتے تھے یہاں تک کہ جب ہم نے روم الہمپک جیتا تو جو شخص ہمارا ایک طرح کا ایک خیال تھا کہ یہ ہیرو ہے وہ عبدالحمید حمیدی تھا پرگریڈی حمیدی تھا اور نصیر بندہ نے جب گول کر لیا تو لوگ کہتے تھے یا اس نے کیسے کر لیا حمیدی نے کیوں نہیں کیا یہ اس کی ابھی دس دن ہوئے ہیں اس کا انتقال ہوا کسی تو پتہ نہیں عبدالحمیدی چیز کیا بلکل لیسے لیکن نا ہمارا اس زمانے کا سب سے ناور پلئر لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہم نے باقی سب گیم پلا دی سر یہ کرکٹ میں بھی ہوتا ہے آپ کے بڑے بڑے جو پلئرز گئے ہیں ابھی تو یہ مصبہ یونس اور افریدی کا پتہ لگا مجھے بتائیں جتنے بڑے بڑے کھلاری پاکستان کے گئے ہیں کسی کے لاسٹ میچ کا ہمیں پتہ لگا شوئے بکتر کے لاسٹ میچ کا پتہ لگا محمد یوسف کا بھی ہم نے کتنی تعریف کی ہے بہت بڑے لیجنڈ ہیں ان کے آخری میچ کا کوئی بتا دے کون سا تھا وہ آخری میچ کرانے کا تو رواجیں نہیں ہیں کامران عزت ہی نہیں دیتے ہم بالکل رسپیکٹ نہیں دیتے آپ حقی کی بات کر رہے ہیں ہم نے کرکٹ جس کی بات ہم جان بھی تو نینہ چھوڑتے ہم جان بھی نہیں چھوڑتے جو نہیں چھوڑتے جو نہیں چھوڑتا جان بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ نہیں کیوں شاید ہر کھلاری کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کس طوپوں کی سلامی دے کر رخصت کرے گا یسے حفیظ بیٹ کرنے ایسے نہیں ہوا حنیف محمد جن کا بھی آپ نے ذکر کیا گریٹ پلئیر تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ کراچی کے اندر اپنا آخری میچ کھیلیں اور وہاں سے الویدہ کہیں ان کو نکلایا گیا جاوید میاد آ دیں آپ کے سامنے آخری میچ تو وہ جنہی کے اس میں ریٹائرمنٹ کرنا پڑا اور بہت سارے لوگوں کو لیکن یہ ہوتا تب ہی ابھی ہمارے کپتان نے آ کر جب پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے بھی دو باتیں کی ان میں ایک تو یہ تھی کہ ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ہماری کار کردی جی بہت اچھی اور دوسری یہ تھی کہ نہ میں کرکٹ چھوڑا ہوں نہ میں کپتانی چھوڑوں گا ٹھیک ہے نا تو پھر پھر اب اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں ویسے سیاستدانوں کو بھی دھکے دینے پڑتے ہیں اور پنیروں کو بھی دھکے دینے پڑتے ہیں تب ہی جا کر بات بنتی ہے اس کی تو ایج نہیں یہ چھوڑنے کی وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑا نہ میں آیا ہوں مجھے انہوں نے اپائنٹ کیا نکال دیں یہ پروفیشنلزم میں دیکھا جائے تو بات غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پرفارمنس پر اگر آپ بات کریں تو ہمیں چاہیے ریزلٹ جیسے مکی آرثر نے کہا تین سال بڑے اچھے رہے میری خواہش ہے میں آگے بھی رہوں تو آپ نے اب ان سے اور کیا نکالنا ہے تین سال میں جو انہوں نے ڈیلیور کر دیا اس کے علاوہ اس سے زیادہ مکی آرثر آپ کو دے بھی نہیں سکتا اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ورلڈ کپ میں انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں مجھے دوبارہ سے تو تین سال اگر آپ دے گئے ہیں پرفارمنس تین سال کے بعد جو آپ نے ٹیم تیار کی وہ ورلڈ کپ کھیلی اصل میں اسے پوچھتے والا کوئی نینہ ہے کبھی کبھی تابی پوچھ لیتے ہیں اپنی تابی لیکس میں واقعی تو مشکل ہے کہ جو کوئی ان سے پوچھتا ہو کہ آپ کس بات کے لیے کیا کرتا ہے جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں میں شہر کا سب سے بڑا فزادی ہوں اور میں سوال پوچھا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو صدی سے بات ہے اس لیے میں داروں سے بھی نکالا گیا اب اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اللہ تعالی رزق دے رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سننے میں آئی یہ بات کہ جب سیٹے صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ مجھے امریکہ میں سفیر لگا دیجئے آپ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہا آپ بڑے بے وقوف آدمی ہیں آپ پی سی بی کے چیئرمن لگیں میں اگر وزیر آزم نہ ہوتا تو پی سی بی کا چیئرمن لگنا زیادہ میں مناسب سمجھتا اپنے لئے تو اندازہ لگا لیجئے کہ پی سی بی کا چیئرمن جو ہے وہ اس ریکل تو الیون میسٹرز دبردست ہوگا اب پھر حاکی جانٹ فڑا نہیں ہوگی نا ان سے کہیں ملیکہ کی کھنے ابھی بھی جو جو اس فرق ورلڈ کب ہے مینجمنٹ تھی ساری احسان مانی کو ہم اس کا بالکل بھی کسور ون ٹھرائیں گے تمام مینجمنٹ یہ سیٹھی صاحب کی تھی اور اب جو اپ ڈیسین لیے جا رہے ہیں بڑے اچھے اس میں سب سے اچھ اچھ اڈیسین جو مجھے لگا ایک تو کلب لیبل پہ بقاعدہ تربیت گرومنگ کی جائے گی پسنیلٹی گرومنگ جو ہوگی وہ ہوگی دوسرا ہمارا فرس کلس کرکٹر جو ہے وہ کاؤنٹی کھیلنے جائے کرے گا تاکہ وہ ایک گلاہ نکل جائے گا جی پہلی دفعہ انگلینڈ گئے یہ باؤنسی پیچز تھی ایسا ہو گیا کاؤنٹی ان کو نہیں اب یہ آپ کا پی سی بھی دے گا پی سی بھی یہ سہولت دے گا کاؤنٹ سب آپ کی اطلاق لیئے ارض ہے میں نے پی سی بی کا لیبل ٹو کوچ ہوں کاؤنٹی کوئی بھی کاؤنٹی دو سے زیادہ فارنرز رکھی نہیں سکتی نہیں آپ کے پی سی بی کی ناؤنسمنٹ میں بتا رہا ہے کامران صاحب انگلینڈ تو سارے فلیٹ جاگر کھیلتے ہیں تو پھر نیشنل کرکٹ اکیڈمی بم کروا دیں بلکل آپ کے آپ کی جتنا سٹرچر ہے آپ کا سٹرچر جو ہے وہ تو صرف رہائیش گاہ ہے کہ اس میں اکیڈمی والا تو کرکٹ اب ایسے بھی بڑا مہنگا کھیل ہو گیا ہے پہلے ہمارے لئے بڑا آسان ہوتا تھا آپ بتا کریں یہ اکیڈمی کی فیز کیا ہے اور بیٹ گین جو ہیں وہ کتنے مہنگے ہو گئے ہیں انہوں نے تمام جو سٹرچر بنایا ہے اس میں ایک عام جو انسان ہے اگر وہ اپنے بیٹے کو اپنے اولاد کو کرکٹر بنانا چاہ رہا ہے اس کے لئے بڑی بڑی مشکل آگئی ہے آپ کا جتنے بڑے کرکٹر نکلیں جتنے ہم نے نام لیے تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے خود اپنے آپ کو خود بنایا تھا یہ ان میں سے صرف رمیز راجہ تھے جو ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتے تھے جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاتی پی تھے باقی تمام جو ہیں کہاں سے عمران خان تھے اس کے لابہ تمام کہاں سے آئے اب وہ کرکٹ وہ ختم ہو گئی ہے اب وہ چیز نہیں رہی گلی محلے سے آپ کا جو نیشنل ٹیلنٹ بن کے آتا تھا وہ آنا اب وہ مشکل ہو گیا وہ گرومنگ بہت مشکل ہو گیا وہ کیوں مشکل ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں جتنے بڑے گریٹ پلیئرز کے نام لیے جاتے ہیں وہ سارے آئے ہیں ہمارے کلپ کرکٹ سے بلکل اور کلپ کرکٹ کا حال کر دیا خراب ایک لیگ ہوا کرتی تھی ناکی شمسی اور وزیر علی یہ دو ٹورنمنٹ لاہور کے ایسے ہوتے تھے جس میں میں نے تمام جو بڑے پلیئرز ہیں گریٹ پلیئرز ہیں ان سب کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہی سے ٹیمیں جو تھیں وہی سے لڑکے جو تھے وہ لیے جاتے تھے جب آپ گراؤنڈ ہی تباہ کر دیں گے منٹو پارک جو ایک تاریخ ہی تھا جس کے اندر چھے یا سات وکٹے بڑھتی اور اس میں میں نے پاکستان کے تمام بڑے پلیئرز کو کھیلتے ہوئے دیکھا وہاں آپ نے گریٹر پارک بنا کے اس کی ایسی کی تحصیمات تیرہ نیٹ ایک وقت میں لگتے تھے تیرہ نیٹ ایک وقت میں لگتے تھے اور تمام اس کے اندر بڑے پلیئرز میر صاحب موجود ہوا کرتے تھے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہمارے پاس گریٹ پلیئر اب نہیں آئے گا وقتی طور کے پر کل وقتی جن کو کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے نام پیدا کرنے والے لڑکے آئیں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے ہمیں نہیں ملے گا صرف کہ اب انڈسٹریز ہیں ان کو اکیڈمیز کا نام دیا گیا ہے جو مارڈل ٹاؤن میں ہیں وہاں کا فی سٹرکچر پتا کریں تو ایک عام متوسط طبق کا بندہ بھی اپنے بچے کو بھائے دوسرے لفظ میں کوئی شریف آدمی کھیلی نہیں سکتا یعنی کہ بیس سے پچیس لاکھ روپیہ پر اکیڈمی وہاں پر کما رہے ہیں جو اور حکومت کو دیکھنا چاہیے مارڈل ٹاؤن جو کی اسوسییشن ہے ان کو دیکھنا چاہیے یونیورسٹی گراؤن کو دیکھ لیجئے آپ جہاں سارے گریٹ پیئر کھیلتے تھے میرے صاحب بات پتا ہے کہ ہماری کرکٹ اب بڑی مختلف ہو گئی ہے نہ آپ کے کالیجز کے اندر کرکٹ رہی نہ آپ کے سکول میں رہی یہاں سے ہم سکول کی کرکٹ کو دیکھتے تھے تو اس میں مدسر نظر کو ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے ہمیں آمر ملک کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں سلیم ملک کھیلتا ہوا رہا ہے یہ سکول کرکٹ تھی اور بہت سارے نامیں جو میں لے سکتا ہوں پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اوپر یونیورسٹی کی کرکٹ جو تھی وہ بڑی زبردست تھی اور ان کے مقابلے جب ہوتے تھے تو دیکھنے والے ہوتے تھے ہمارے تو ساری کرکٹ اور ہماری ہاکی جو ہے کہاں ہیں ہمارا نیشنل گیمیں بتائیں کس سکول کے اندر کس تعلیمی دارے کے اندر ہاکی کھلائی جاتی ہے پہلے کھلائی جاتی تھی تو یہ پلیئر جو تھے یہ نکل رہے تھے آپ نے تعلیمی داروں میں بند کر دی سائی وال سے ہے ہمارے کالج میں تینوں کھیلوں کی گراؤنڈز تھی ہمارے سکول میں ہائی سکول میں تینوں کھیلوں کی گراؤنڈز اب آپ نے بتا کیا اور سٹیڈیم نہیں کچھ نہیں اب سٹیڈیم جو تھا وہاں کا اور سٹیڈیم کے وہ اوول کا جو حصہ تھا اس میں فوٹبال گراؤنڈ ہاکی گراؤنڈ خود سٹیڈیم اس پورے خطے میں وائد سٹیڈیو تھا جہاں نیشنل گیمز بھی ہوئی پاکستان بننے کے بعد اور بڑا فقر تھا اب وہاں گائے میں سے چڑھتا آپ میٹری کلاس میں جا کے کسی بھی سکول میں وہاں پر فرم ساہی وال میں میاں بشارش شفی نہیں ہینا رہے جی جی بالکل ہوں ٹھیک ہے اور وہ میاں بشارش شفی تھا اور ہمیں اتنے پیسے دیئے گئے تھے اس دور میں ایک جو کہ ملتان ڈویزن کا میئی تھا جو پاکستان کے کھلاریوں کو دیا جاتا تھا انڈر نائنٹین میں وہ اس سے زیادہ میں میاں بشارش صاحب نے دیئے تو بات آپ نے حاکی کی سٹارٹ کی تھی پھر ہاں کرکٹ کی طرف آگے حاکی جب تک پروفیشنلز کے پاس رہی حاکی جو ہے وہ ہمارا وہی عروج رہا جو آپ نے سٹارٹ میں پیش کیا جب اولمپیز نے کہانا کہ ایدر لے ہو اسی چلا ہوں گے اس کے بعد حاکی ختم ہو گئی اب یہی حال پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہونا ہے نائنٹی ٹو کا ٹولا ہے جو جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر اہدا ان کو ملے ہر چیز ان کے قابو میں ہو پی ایس ایل کی تمام ٹیمیں ان کے قابو میں ہو اور ہیں ماں سوائے لاہور کلندر کے اور پشاور ظلمی کے باقی سب نائنٹی ٹو کا سرکل ہے جو شام کو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر جی اب وائنڈ اپ کرتے ہیں تو کیا آپ کا کمنٹ ہے کہ ہمیں سپورٹس کو بھوٹکلی کر کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ کہ ایک تو کھلاریوں کو ان کے کچن سے باہر لانے ہمیں اگر ہم دپارٹمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں ان کو ختم کر دیں گے اور جیسا کہ تابی نے بتایا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے تو ہم نہ تو ریزرڈ لے سکتے ہیں اور نہ ہی اچھا پلیئر لے سکتے ہیں یہ جو اس سکیم کی مخالفت تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں جو میران خان کے ذہن میں تھی کہ ہمیں دپارٹمنٹ ختم کر کے ریجن وائز کرنا چاہیے میردار نے مخالفت کی ہے اور بہت سے لوگوں نے کی کیا کرنا چاہیے سر دیکھیں اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سٹرکچر آپ کا جو چل رہا تھا آپ کا جو ٹیلنٹ ہے تمام ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے ہوں وہ جب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو انہیں ٹیم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اکیڈمیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے گراس روٹ لیول سے ان کو لائے جاتا ہے وہ اپنی پولیٹکس بھی ساتھ لے کر نہیں آئے گا لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے تو ایک تو دھکا دے کے ٹیم سے نکالا جاتا ہے رسپیکٹ نہیں دی جاتی چاہے وہ پندرہ سال بیس سال آپ کے سرویس دے کر گیا نکالے گی جاتا ہے خود کیوں نہیں نکلتے اگر وہ نہیں پرفارم کر رہے تو نہیں دیکھیں محمد یوسف اور محمد یوسف اور شویب اکتر کا نام تو اس میں نہیں آتا عبدالرزا کے ساتھ کیا ہوا سر 29 کو اجلاس ہو رہا ہے جس میں تمام طرف فیصلے کیے جائیں گے وسیم خان صاحب جو لیسٹر سے ہم نے برامت کی ہے پتہ نہیں کون ہے وہ پتہ لگا تو جی آپ کو نیکس سو میں بتا دیں گے ویسے تو اس آنگوانی بھی ایسے ہی آیا تھا جی اور وسیم اکرم ان کے انڈر ہیں اتنا لیجنڈ پلیئر ان کے انڈر ہے مصبا علاق ان کے انڈر موسن خان ان کے انڈر ریزائن کر گئے ہیں آپ پر لگتا ہے اپ ڈیٹ ہو کرنے آ جائے تو جناب فیصلے ہو رہے ہیں نہیں میں اپ ڈیٹ ہو کے آئے ہوں سر اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہی فیصلے ہوں گے وہی ڈائنٹی ٹو کا ٹولہ براجمان ہوگا ان زمان کو ہٹا دیا جائے گا اس کو کوئی اور جگہ دے گی وہ بھی نائنٹی ٹو کا ٹولے میں تھا باقی ساری کہانی وہی کہہ سکتے ہیں ناظرین کرام آپ نے گفتو کو سنی ہماری کھیلوں کا کیا حال ہے اس کو پرموٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے ہماری سیاست میں ہم گڑھ بڑھائے پھرتے ہیں اور الجے ہوئے ہیں اور ملکی معیشت کا برا حال ہے اس میں اگر ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جو سپورٹس پیدا کرتی ہے وہ سنس پیدا ہو جو سپورٹس پرنسپیٹس سے پیدا ہوتی ہے اور وہ جذبہ پیدا ہو جو جیت کے لیے تغدو کرتا ہے تو شاید ہم صرف کھیلوں کے مسائل حال نہ کر سکیں بلکہ اپنے قومی مسائل پر بھی قابو پاس سکیں اللہ کرے ایسے ہی ہو اسی کے ساتھ جازے چاہتا ہوں اللہ حافظ